موسیقی 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 خداول کے عظیم باپ برکت نام میں میں شاہین مہدی آپ کو سلام پیش کہتا ہوں نیشن نیوز ٹی وی سے اور بڑا ایک خوبصورت پروگرام لے کے آپ سب کے لیے فنہ اور فنکار اور فن بھی بڑا مشکل ہے فنکار بھی صدیوں کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا نے ہمیں زندگی میں بڑی بڑی برکتوں سے نوازا ہے فنکار کو میں لے کے آئے ہوں نیشن نیوز ٹی وی سے کسی طارف کے متاج نہیں بہت بڑے خان صاحب کے شگرد ہیں حسین بھائی کلو صاحب کے جو کسی طارف کے متاج میں ساری دنیا میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا اور مشکل گانوانوں میں ان کا نام آتا ہے استاد اکترلی خان صاحب خان صاحب سلامترلی خان کے چھوٹے بھائی اور خان صاحب حسین بھائی کلو صاحب تو آج ان کے شگرد نیشن نیوز ٹی وی پروگرام میں تشریف فرما ہے آئیے ہم ان کو ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فن کا آغاز کیسے کیا اور کیسے انہوں نے یہاں تک پہنچے مقام حاصل گیا تو آج فانہ اور فنکار پروگرام میں بہت ہی خوبصورت فنکار پرستار ہمارے ساتھ موجود ہے سائمن لارنس صاحب جو کسی طارف کے متاج نہیں اور ان کے استاد نے دنیا میں نہ ملوائے انڈیا میں بلکہ ساری دنیا میں پاکو ہند میں جہاں موسیقی سنی جاتی ہے گائی جاتی ہے خان صاحب حسین بھائی گلو صاحب کے بہت ہی خوبصورت شگرد ہیں آج ان کو ہم فانہ اور فنکار میں ویلکم کرتے ہیں سائمن بھائی خان صاحب صاحب کے لئے مجھے شہرمی دونیا شہرمی great تو میں پوچھاں گا کہ آپ نے اپنے فان کا آغاز کیسے کیا کس تاں میں کیا بچپن میں یا پھر کوئی اگ jo Kannan سے آگاز ہو گیا تھا کیونکہ پاپا چرسکوائر کے لیڈر تھے جو ہی چٹ جانا شروع کیا اپنے اسسنس مائی چائلدڑ تو خداون کا شکر ہے خداون نے بہت چھوٹی عمر سے ہی اتنی بڑی خدمت دی اور اس کو پھر بقاعدہ سیکھا تو میرے بچپن سے ہی موسیقی کیا سیکھنے کا عمل جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا فیملی سے خان صاحب کے خان سے شگرد ہوئے آپ خان صاحب کے شگرد اس طرح سے میرے والد صاحب جو تھے وہ شگرد تھے خان صاحب کے شگرد الائی بک صاحب کے تو جب میں نے ان سے پہلے سیکھا اور اس کے بعد جب تھوڑا میں ٹرین ہو گیا تو استاج جی نے بولا کہ اس آئیمن کو اب جو ہے وہ ہم نے استاج جی کا شگرد کرانا ہے استاج حسین بک صاحب کا تو پھر ان کے تعاون سے اور پاپا کی ساری افرٹ کی وجہ سے دوہزار تیرہ میں میں خان صاحب کا بقاعدہ گنڈا بن شگرد ہوا اور ابھی تک خدا ان نے ان کا سایہ ہم پر رکھا ہوئے تو خدا کا شکر ہے تو گاسپل میں کیسے آئے پہلے دعا کمرشل کرتے تھے وہ کیسے وہ ٹرنگ پوائنٹ تھا یا کوئی وی این تھی آپ کی ٹرنگ پوائنٹ شہین صاحب اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ میری وائف کا تھا کہ جب میری شادی ہوئی ہے تو میری جو وائف ہے وہ بان اگین بلیور اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہولی سپیرٹ سے بیپٹائزڈ ہے اور نئے سیرے سے پیدا ہو چکی ہیں تو انہوں نے پھر خدا کے کلام کے مطابق مجھے بتایا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں نئے سیرے سے پیدا ہونا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہی چشمے سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں نکال سکتا تو یقینا جب میں نے اپنی زندگی میں مسیح اسو کو پورے طور پر قبول کیا تو پھر میں نے سیکلر گانا چھوڑ کر پورے طور پر اپنی زندگی اپنے خدا کو دی اچھا مجھے یہ بتایا کہ گلو خان صاحب کے پاس آب ہی جاتے ہیں جی خان صاحب کے پاس جاتے ہیں لیکن خان صاحب سے رابطہ تو رکھ رہی ہے رابطہ اور بالکل ان کی دعائیں ساتھ ہیں اور یقینا ملاقات بھی ہوتی ہیں گاہے بگاہے جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے کیونکہ کال پہ زیادہ بات ہوتی ہے اور ملاقات تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں میرے استاد بہت ہی محبت کرنے والے استاد جب بھی میں ان سے ملنا چاہوں وہ ویلکم ایوری ٹائم ریڈی ہوتے ہیں آپ جب بھی میرا بہت بہت سلام ان کو کہی ہے محال ہو گئے ہیں وہ پیار کرنے والے آرٹرز تو ہے ہی کبال لیکن بیسے انسان بھی کبال تھے بہت اچھے بے شک یعنی سے میرے استاد جی رہے خواستہ میں دی انسان آرٹرز تو بڑے تھے لیکن انسان بھی بڑے بڑے اچھے لوگ سے خواستہ بن اصر فدری اپنے علا کرانے کے سارے لوگ شام چراسی کے تو محبت جیسے یسو مسیح نے خداون یسو نے بھی ہمیں محبت کا رسکھایا تو محبتیں اگر آپ بارتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کو پیار میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گاؤسپل جب گیت گایا کس کا لکھا ہوا تھا کس کی کمپوزیشن تھی اور کون سے چرچ میں گیا ریکارڈڈ شہین صاحب کے سب سے پہلے سٹیج لائیو لائیو شہین صاحب ہم کیتھلک چرچ میں ہی رہتے تھے اور اس میں جب فرسٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن جب بھی عبادت ہوتی تھی تو اس میں پاپا نے شروع سے ہی اپنے ساتھ ہارمونیم پر رکھنا شروع کیا تھا اور میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ بلکل چھوٹی عمر تھی اور مجھے یاد ہے کہ ایک شام کلوری سلیبی گیتو کا ایک کمپیٹیشن ہوا تھا اور اس میں خدا کا شکر ہے کہ میں نے میں چھ سال کا تھا جب فرسٹ ٹیم کمپیٹیشن میں پارٹ لیا تو افیشل ایک لائیو پرفارمس وہ تھی تو خداون کا شکر ہے کہ خداون نے وہاں پر اپنے نام کو جلال دیا میرے وسیلہ سے اور فرسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں نے شام کلوری کے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا مرے اچھی بات ہے مجھے ابھی ایک سوال ذہن میں آیا ہے میں بھی کرتا رہا ہوں کمپیٹیشن میں لیکن آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آیا کمپیٹیشن میں ہونے چاہیے کمپیٹیشن موسیقی میں یا کہ نہیں ہونے چاہیے گوسپل کے حوالے سے گوسپل کے حوالے سے شہین صاحب ابھی میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہمیں محبت کا درست دیتا اور کمپیٹیشن میں کئی نہ کئی جیلسی اور ہیٹریڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا چاہتے ہوئے بھی آپ کی ایک سائیکی بن جاتی ہے کہ میں نے ون کرنا ہے اور خدا کے نام پر جنگ اپنے لوگوں سے مجھے نہیں لگتا کہ ہونی چاہیے گوڈ یہ میرے آپ نے اپنے دل کی بات کہی ہے موسیقی میں کوئی کمپیٹیشن ہی ہوتا ہے پھر آپ گاسفل خدا کی تریج میں تو کوئی کمپیٹیشن ہے خدا جب آپ کو انوائیٹ کرتا ہے بلس کرتا ہے تو آپ کو پتے نہیں چلتا آپ کیا کیا کر جاتے ہیں خدا کی جب انوائیٹی آتی ہے تو لوگ برکت حاصل کرتے ہیں لوگ موجزات حاصل کرتے ہیں بہت سے بدرو کرفتہ لوگ ازاد ہوتے ہیں اور آپ کو بھی روحانی ہوتی ہے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں پھر شرطہ کے وہ گیت خدا کا کلام کے اوپر لکھے گئے ہوں بے شرطہ جیسے کہ میں آپ سے پوچھا چاہوں گا جو لوگ زبوروں کی طرزیں چینج کرتے ہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے شہن سب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی کمپوزر یا کوئی شاعر کوئی گیت لکھتا ہے اور اس کو کمپوز کرتا ہے تو یقیناً اس کا رابطہ خدا سے جڑا ہوتا ہے اور جو در حقیقت خدا کے خادم ہے وہ اس چیز کو دعا میں رکھتے ہیں پہلے یا روزے میں ٹھہرتے ہیں خدا سے کلام مانگنے کے لئے کیونکہ میں سمجھتا کہ جتنے بھی گیت یا زبور لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں وہ خدا سے مانگے جاتے ہیں بقاعدہ وہ عطا بلوجہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی اور یقیناً یہ خدا کا کلام ہے تو اگر وہ چیز خدا نے ایک بندے کو عطا کیا تو آپ اس میں ویرییشن کیوں لارہے ہیں جب خدا نے کلام ایک بندے کے وسیلہ سے کی ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کریں نہیں کر سکتا اور پھر بھی خدا کا علام پادری آڈی شہباز پہ ناظر ہوئا تھا تو ہمیں دوسرے گیتوں پہ مہند کرنی چاہیے بلکل کیوں ہم ان کو تراشے ہوئے سونے کو کیوں اخراب کریں بے شک تو گاسپل گیت آپ نے کتنے گئے ہیں اب تک ابھی تک میں چھے سا ساتھ گاسپل سانگز جو ہے وہ ریکارڈڈ جو ہے سولو ہیں یا دوٹر اس میں پانچ سولو ہیں اور دو ڈوئٹ ہیں کس کس ساتھ کی ہے ایک ہے بہن نندیا نگمانی ہیں اور بہن میری ہے اس کے علاوہ بھی upcoming جو سانگ ہے وہ شبنا مجید صاحبہ کے ساتھ آرہ ہے تو یہ بھی ابھی سانگز میں آجھا میں پوچھا چاہوں گا کہ آپ کمرشل ٹیلینٹڈ لوگ یقیناً کمیونٹی میں ہیں لیکن اس پروجیکٹ کے لیے ایک میڈم شبنام کی ہی دوچ تھی ہاں جی کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا محبت ان کی میرے ساتھ اس طرح کیا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایک یادگار جو پروجیکٹ ہو وہ خدا ان کے حضور کریں اس ثور سے تو بہت اچھی بات ہے بلکل لیکن ہماری کمیونٹی میں خدا نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی بہت شک بہت شک کاش ہم ایک دوسرے سے محبت ہے بارڈا سیکھ جائیں بلکل اور ایک دوسرے کو ڈیفیٹ نہ کریں پیور ورش پر بنیں بلکل کہ خدا کلام میں بھی لکھا ہے خدا اور کوئی چیز نہیں دونتا نہ مانگتا ہے اس نے اس کے کلام میں لکھا ہے میں ایسے جب اس کی پرسج کریں گے تو ہمارے لئے وہ پرکتوں کے دروازے کھول جائے گا امین امین اس جب ہم پرکتوں کے دروازے کھولے گا تو مجھے اپنے روحانی اصطاد کی غزر ایک یاد آئی ہے پاسٹر مرکب صدا صاحب کی ابھی تو منزلے ہیں اور سامنے تیرے ابھی تو منزلے ہیں اور سامنے تیرے ٹھہر نہ جانا کہ عبدی مقام باقی ہے ہمیں اس مقام میں جا کے شابش لینی ہے خدا سے نہ کہ دنیاوی لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے یا دنیاوی ہمیں کوئی کام کرنے کہ ہمیں شورت مل جائے جب آپ خدا سے خالص ہوگے پیور ہوگے تو خدا آپ کو دنیا کی بلدیو پر لے چلے گئے اس کا وعدہ انسان کا وعدہ بلکل بلکل بے شک تو بڑا اچھا لگا آپ ہمارے سٹوڈیم میں ہیں تو میں یہ بھی پوچھنا چاہو گا کہ انہوں نے چھے سے آٹھ ہٹ گھنٹے بھی ریاض کی تو آپ کتنے گھنٹے ریاض کرتے ہیں شہن صاحب شروع میں تو بہت زیادہ کی ہے میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ جب انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو بڑے پیشن سے کرتا ہے اور یقینا پیشن ابھی بھی وہی ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ زندگی میں ابھی جوب ہے فیملی ہے تو ابھی بھی ٹائم کام مل رہا لیکن نستاج نے ایک بات کہی تھی جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ نئی ینگسٹرز کو میں کہنا چاہوں گا کہ شہن صاحب خرج کا ریاض جو ہے وہ بڑا ضروری ہے سا کا ریاض یہ زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں اگر آپ ایک خوبصورت ورشی پر بننا چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں ایک پکتگی آئے تو آپ کو خرج کا ریاض سا کا ریاض بڑا ہی ضروری ہے چاہے سرگم آپ ایک دن کے بعد کر سکتے ہیں لیکن خرج آپ نے روزانہ دس پندرہ منٹ ضرور بھرنا ہے صبح کا صبح کا ریاض شہن صاحب اس کو آپ بیٹر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سکتہ ضروری ہے نہیں نہیں آپ نے صاحب مہا ہے مدچانی لوگ تھے خاصم میادیسنہ خان صاحب غلام علی صاحب صاحب فتری خان صاحب 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 علی صلی اللہ علی خان گائکی میں غلامبا صاحب ریاض نالی صاحب گلو خان صاحب خان صاحب غلام علی صاحب کی خدا عمد راگی بخشی جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں آیا نہ آسکے گا میڈم جی میڈم نور جا اور میری خوش نصیبی ہے آپ سے بھی ملاقات ان صاحب کی میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کمرشل کام کیا اور ان اس سے پیان لیا تو دعا سے بھی جیسے لکے لکے خدا کرام میں لکھا ہے پریئر چینجی سنگز اگر دعا ایمان کے ساتھ ہے تو ہر چیز آپ کے لئے راستباز کی دعا کیوں جی آپ سچے دل سے ایمان کے ساتھ ہو آزمائش کبھی تو فقط دعا کرنا برا زمانہ کرے پھر بھی تم بھلا کرنا حالات کیسے بھی ہو وہ آپ ہی سنبھالے گا صدا مسیح کی قدرت پر تم نگاہ کرنا تو دعا ایک ایسی پاور ہے تو آپ جام کرتے ہیں یا موسیقی میں کوئی شہن سب میں کتھیڑل سکول ہال روڈ میں ایس ای میوزک ٹیچر جاب کر رہا ہوں اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس کے علاوہ ورشپ کے لئے مختلف جگہ پر خدا استعمال کر رہا ہے میرے اپنے چرچ میں The Church of Christ میں میں ایس ای ورشپ پر ورشپ لیڈ کرتا ہوں خدا ان کا شکر ہے کہ روحانی طور پر بھی زندگی میں بھڑھ رہا ہوں اور سوشلی بھی خدا نے اچھے روزگار سے نواز ہے اور خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لئے بڑی اچھی بات ہے خدا پر جب میں امار رکھتے ہیں خدا کا وعدہ ہے کہ میں یہاں یریح مہیا کروں گا میں ابھی اپنی بات بلکہ بات نہیں گوہی شیئر کرتا چلوں آج تک جو کچھ میں نے خدا سے مانگا کہ خدا ان میں تیرے اس کلام کو گیت کو فران جگہ کرنا چاہتا ہوں خدا نے مجھے فسائل دی خدا دیتا ہے لیکن ہم سبر سے انتظار کریں دعا میں ٹھہرے رہے دعا عظم جیسے کہ زبود چاریس ہے میں سبر دین اللہ آس را کے یہاں دی کرنا سا انتظاری تا دوسرے ترس کھا کے سنی میری ساری آزاری تو بڑا اچھا لگا ہے آپ فیملی کو کیسے منیج کرتے ہیں مسیقی میں تو بڑی رکاوٹی آتی ہیں میری مسیقی میں بہت سی رکاوٹی آتی ہیں اور جب تک زندگی آتی رہیں گی تو آپ کیسے منیج کرتے ہیں ان سب زندگی میں مشکلات ایک ٹائم پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک ہی کام کریں لیکن خدا کا شکر ہے کہ فیملی کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ درحقیقت خدمت ہے جب سے میں خدمت میں آیا ہوں تو ان کو یہ چیز بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ اس چیز کی برکت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے اور یقیناً میں آپ سب سے جتنے لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کر اس انٹریویو کو سن رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی حمد و سنا میں مسرور رہیں گے تو یقیناً خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اور یقیناً ہر وقت دعا میں ٹھہرے ہیں ہر وقت خدا سے اپنے لیے اپنی زندگی کے وین کو مانگر سپیشلی جتنے ورشیپرز دیکھ رہے ہیں ان کو یہ لازمی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میک ڈسپلن قائم کریں کیونکہ اسی کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو جو یہ ایک توڑا دیا ہے اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا اور اس توڑے کو استعمال کریں نہ کہ اس کو کسی اور انٹرسٹ میں ویسٹ کریں تو اگر آپ کو خدا نے گانے کی خدمت دیا تو اس کو سب سے پہلے اپنے فیملی کو یہ بتائیں کہ خدا نے مجھے یہ خدمت دیا اور میرے سے اس کا حساب لیا جائے گا بے شک اس لیے ان چیزوں کو مینج میں ہے گاسپل سنگرز میں آپ کا پسندی دیا کون ہے فنکار یا جو بھی گاسپل سنگرز میں سب سے پہلے تو لیٹ ارنس مال صاحب سب کے آئیڈیال خداون مری خدمات ہے ان کی بے شک جس کو فراموشی کہا جاتا بلکل بلکل اور ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جو ہے بہت خدا نے ہماری کمیونٹی کلام تعداد خوبصورت ورشیپر سے نوازا ہے بے شک جن کو خدا نے بہت برکت دی بلکل بلکل رائٹ ناؤ اگر میں ورشیپ میں بات کروں تو بھائی کیسر چوہان اسلام آباد سے ہمارے بہت خوبصورت گاتے ہیں بھائی عارف بٹی بہت خوبصورت گاتے ہیں تو یقیناً اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے جن میں بہت سارے نامور لوگ یہ مطلب نہیں کہ دو کا نامور لوگ باقی نہیں جس کو بھی خدا نے چلا خدا نے چلا ہر ایک لوگ خواہ آپ کو آج جو ورشیپ پر گھر پہ بیٹھا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی کو میں جانتا ہوں لیکن بھائی نے میرا نام نہیں لیا یقیناً اگر آپ کو آج کوئی انسان نہیں جانتا لیکن خدا نے اگر آپ کو یہ خدمت دی ہے ایک توڑا دیا ہے تو خدا جانتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو یہ توڑا دیا ہے اور آپ نے صرف فقط خدا کے لیے گانے نہ کہ کس انسان کے لیے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھ ہے کہ پس جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ انسان کے لیے تو آپ سب خدا کے حضور بہت قریب ہیں بلکہ اس نے اپنی ہتھیلی پر ہماری صورتیں بنا خود رکھی ہیں تو یقیناً ہم سب خدا کے بلائے گئے ہیں تو خدا ان کی شکر گزاری ہو تمام ورشیپرز کے لیے ہماری کمیونٹی میں بڑا ٹیلنٹ ہے تو میں تو فانو فرنکال پرورا میں میں خدا کو حاضر نارد جان کے کہتا ہوں میں سب کا نام لے کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں جتنے خدا کے خادم ہیں جتنے ورشیپر ہیں کہ خدا گانے والا ورشیپر نہیں ہوتا جو جس کو چنا ہے خدا اس کی کوئی اندرمی ہو رہی کہ میں نے اس روح کو جیتنا ہے یا خدا مجھے تُو جب اسمار کرے مجھے پیور بنا کے خالص بنا کے اپنا پساندیتا ورشیپر بنا کے تُجھے پساند آسکو اور لوگوں کے لئے ویسے برکے ٹھائیں اور زندگیہ تبدیل ہو بے شک اس کی مجھے ورشیپ سے تو ورن ہونے چاہیے گانے کو تو ساری دنیا گا رہی ہے اگر فہم میں دسل ہو گیا تو لوگانے والے ہیں لیکن دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا جب تک زندگی سچائی سے کہوں گا کہ عدب سیکھیں موسیقی میں عدب پیار محبت بے شک اپنے سینرز کا احترام استادوں کا احترام بلکل چند لوگ ہماری کمیونٹی میں جے استاد کا مقام رکھتے ہیں بلکل جیسے استاد پرہر پارس صاحب ہیں اور ایوی انور صاحب تھے شوشیل حریصان صاحب تھے بلکل تو ماسٹر فروز صاحب تھے جن کے میں نام نہیں جانتا لیکن جنہوں نے سنسیر ہو کے خدا کی خدمت کی تو آج اس دنیا میں نہیں لیکن ان کی میند جو انہوں نے کروئی بچوں پہ آج وہ گاتیں ہیں خدا کی پرسے لیشہ تو بڑا اچھا نام کون سا گیتہ میں سنائے گیا آہ شہین صاحب کلوری کے حوالے سے بہت ایک بسورت گیت ہے کس نے لکھا ہے میرے پاپا نے لکھا ہے جیسے صرف راہ صادق صاحب نے کمپوزیشن کمپوزیشن میری اپنی ہے جو خدا ان کا شکر ہے کلوری سے جو بہا خون میرے مسیحہ کا سیون لارہ صاحب سے بڑا خوبصورت سلیوی گیت اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ برکت حاصل کریں گے اور مسیح کی اس محبت کو جانیں گے کہ اس لیے مہارے لیے موت ہی نہیں بلکہ سلیوی موت کو بارا کی لانتی موت کو بارا کی تاکہ ہم زندگی پائیں اور قصر کی زندگی پائیں گوڑ بلیس یو بہا خون میرے مسیحہ کا بھو گیا تیرے گناہ خون میرے مسیحہ کا کلبری سے جو بہا خون میرے مسیحہ دھو گیا تیرے گناہ خون میرے مسیحہ آزمت سلیب کو آیا نہیں سوال کبھی آزمت سلیب کو آیا نہیں زبان کبھی نام یہ فتح ہے میرے مسیحہ آزمت سلیب کو آیا نہیں مجھے 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 دیکھتا ہی رہو تادم ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ ہاتھ تجھے دل میں تازہ رہے خون میرے مسیحہ لارس بھائی بڑا اچھا لگا میری دعائیں بہت سویشیں ہیں آپ کے لئے بلکہ سب کے لئے کہ خوضا ہمیں سب کو خالص بنائیں ہم اس کے پساندی در ورشیپر بنیں جانے سے پہلے ہمیں کون سا گیت آپ سنائیں گے شہن سب بہت ہی خوبصورت ایک اور سلیبی گیت ہے منظر سلیب ڈاکی میں کرام بیان یہ کس نے لکھا ہے یہ بھی میرے پاپا نے صرف رہ صادق صاحب نے لکھا ہے اور کمپوز اسے میں نے خود کی ہے خدا ہم کا شکر چلی ہم سنتے ہیں لارس بھائی سے خوبصورت سلیبی گیت اور یہ وہ سلیبی گیت ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سکھاتا ہے کہ کیسے محبت خدا نے کی اور لانتی موت گوارہ کی حالا وہ سب اختیار تھا اسمان زمین کا اختیار رکھنے والا خدا ہم تھا اسے لانتی موت ہمارے لئے گوارہ کی تاکہ ہم زندگی پائیں اور قسم کی زندگی پائیں منزر سلیب دا میں منزر سلیب دا میں کی میں کراں بیاں سرتوں لے کے پیراں تک سرتوں لے کے پیراں تک ہو یا جلو لہاں منزر سلیب دا چھوڑے وان کلیجہ چیر گئی جلے شمون دی آخیر ہوئی چھوڑے وان کلیجہ چیر گئی جلے شمون دی آخیر ہوئی سیرا کنڈیاں دا گانا سنگلاں دا سیرا کنڈیاں دا گانا سنگلاں دا ہو یا ویک کے جگہ حیران منزر سلیب دا منزر سلیب دا پترس یا ہم نائندرس کوئی بجھا آگ کے پیاس آگ کے پیاس کلیم کلیم رہ گیا تلیم کلیم تلیم کلیم رہ گیا آج شام رہ گیا جہاں منظر صحیح بدا سراج چند تارے چھپا گئے نے سارے سراج چند تارے چھپا گئے نے سارے حج روئی جے کل خدا آئی حج روئی جے کل خدا آئی پھر رویا جے آسمان منظر صدی بدا میں دے میں کرایا بیا سرکوں دے کے پیراں تک ہویا جے لونہا منظر صدی بدا تو لارس وی آخر میں میں کہوں گا کہ آپ کوئی آلے والے ورشپر کو یا نئے گالے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے سب سے پہلے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اگین نیشنل نیوز کے اس پلیٹ فارم کے لیے کہ خدا ان نے ہماری کمیونٹی کو اتنے خوبصورت چینل سے نوازا جو کہ بہت سارے خوبصورت پروگرامز اور بلکہ ٹرو جو ایونٹس ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے ان کو آپ تک لے کے آتا ہے اور ساری حقیقت کمیونٹی کی آپ کے سامنے آتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہاں کیا مسائل ہے تو خدا ان کی شکر گزاری نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم کے لیے اور آنے والے ورشیپرز کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہولی سپیرٹ کو اپنی زندگی ملے تو آپ نئے سرے سے اگر پیدا نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے تو اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہے آپ نے ورشیپ نہیں بھی کرنی لیکن ہم سب خدا کے بلائے گئے لوگ ہیں تو یقیناً اپنی زندگی میں شخصی طور پر اپنے مسیح اسو کو قبول کریں پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ ہم سب عبدی نجات کے وارث بن سکیں اور ورشیپرز کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ جنہوں نے ورشیپ لیڈ کرنی ہے اگر وہی پاک روح سے بھرے ہوئے نہیں ہیں تو باقی لوگوں کو ہم کس طرح سے گائیڈ کریں گے تو ورشیپرز کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ شخصی طور پر اپنی زندگی میں پاک روح کو لیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں کیونکہ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے آمین بڑا اچھا لگا آخر میں میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے دعا کو ہوں کہ خدا اس کو خشالی بخشے اور محابت باتے جو خدا و یسو کی تعلیم ہے تو آمین موسیقی